سمیئن و علیمی لطیف خبیری سمیئن و علیمی خواللہ خواللہ ajudar ان حال کے ہاں ان حال کے ہاں میں دل دا سنا ماں ہو , دل دا سنا ماں سجن یا مر تین تس کی میر جہامہ اندر باہر تو ہے ہر شائط حاضر اندر باہر تو ہے ہوں اللہ ہوں اللہ کتے کھور ڈھونڈن ہو کتے کھور ڈھونڈن میں دل بر نجاما ہو دل بر نجاما سجن یار تین دس کی میری جاما جی تو یہ شیر جو ہے اندر باہر تو ہے ہر شائط حاضر کچھ مناظر ایسے ہوتے ہیں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کچھ انرجیز اور محسوسات ایسے ہوتی ہیں کہ آپ ان میں جب ڈھلتے ہو اس محول میں تو آپ کو اللہ اور بھی زیادہ شدت سے نظر آتا ہے یاد آتا ہے اور آپ ہم کلام میرے جیسا بندہ میں یہ کہوں گی کہ مجھے تو اسی طرح سمجھ آتی ہے کہ دریا کے پاس بیٹھے دریا سے ہم کلام ہوئے پہاڑوں کے سامنے بیٹھے پہاڑوں سے ہم کلام ہوئے اور یہ جو سجن یار میرا گانا ہے اس کے اندر سے میں نے بھی جو انترا یہ کلام میں گائی تو یہ سپونٹینیوسلی دل کے اندر سے نا آواز آتی ہے یہ آپ کے اندر کا جو سر ہے آپ کے اندر کی جو شائری ہے وہ اجاگر ہو جاتی ہے ایسے مقامات پہ آکے اور پھر میں ہائی آلٹیچیوڈ ٹریکنگ بھی کرتی ہوں مانٹینیرنگ بھی کرتی ہوں اشکومن ایسی جگہ ہے جہاں پہ اشک جاگر ہو جاتا ہے اشکومن کا چترالی لفظ ہے جس کا مطلب ہے میں اشک کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور سچی بات ہے کیونکہ میں مطلب پاکستان میں خاص طور پر جو کہ میں کہتی ہوں اور اس کے علاوہ میں باہر بھی کچھ جگہوں پر ٹریکنگ بغیرہ کی ہے نیپال میں اسپین میں یورپ میں پر پاکستان کے اندر بھی جو کہ مجھے گھر کی طرح محسوس ہوتا ہے اس کے اندر بھی جب اشکومن میں پہلی بار آئی 2018 میں تو دل کی آواز تھی کہ دوبارہ ضرور یہاں آؤں گی انشاءاللہ پھر میں باہر گئی بھی تھی اس کے بعد میں اب آئی اور میں استفاہ پنی فیملی کو بھی ساتھ لے کر آئی اور میں استفاہ ہمارے پاس ٹائم کم تھا لیکن میں ٹریک کیا وہاں پہ یہ ہے منگائی نالا ہے جہاں اوپر منگائی جھیل ہے بڑے خوبصورت اور میں بلکل گھر والی پیلنگ بلکل فیملی والی پیلنگ محسوس ہوئی ہیں رویل گیسٹ ہاؤس پہلی بار بھی ادھر ہی آکے ٹھہ رہی تھی ابھی بھی ادھر ہی آکے ٹھہ رہی ہوں اور آئندہ بھی انشاءاللہ ادھر ہی آکے ٹھہ رہوں گی بلکل فیملی والا محول ہوتا ہے اور ٹریکنگ کرنے بھی جب گئی تو دو میرے ساتھ لڑکے گئے جو کہ یہی اسی اسی گاؤں برگل کے ہیں جو کہ شکومن وادی میں سے شروع کے گاؤں میں سے ایک گاؤں جو ہے وہ برگل ہے اور رویل گیسٹ ہاؤس بھی برگل میں ہی ہے اور میرے جسے بندے کو تو خیر ایون دو سمال ڈیٹیلز کے مطلب پہاڑوں کے جو رنگ ہیں ہم ٹریک پہ بھی گئے تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد پتھروں کا رنگ چینج ہو رہا تھا ان کی شیپس چینج ہو رہی تھی اور کچھ تصاویر ہیں جو میں اپنے سوشل میڈیا پہ بھی لگاؤں گی اگلے دنوں میں انشاءاللہ تو وہ مطلب ہر لحاظ سے یہ ایسی وادی میں نے پائی اور ایسے لوگ ایسا کلچر اور وادی کے اندر بھی مختلف سبانے بولی جاتی ہیں شنہ سے لے کر یہ خوار جو چترالی بھی جس کو ہم کہتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں تو پشتو بھی ہے اور آخری گاؤں میں وقی بھی بولی جاتی ہے اور کلچر سارے آپ اس میں ملتے ہیں یہاں پہ واتر فالز بھی ہیں یہاں پہ لیکس ہیں یہاں پہ خوبصورت پتھر ہیں ہر پہاڑ کی اپنی ایک ٹیکسچر ہے اپنی ایک پچھ ہے ایسے ٹریکر اور ماؤنٹینیر یہاں کی جو درخت ہیں میرے فادر جو ہیں وہ روز سبا اٹھ کے خوبانی درخت سے اتار کے کھاتے ہیں چہری کے وہ بڑے شوکین ہیں یہاں پہ کھڑکی کے باہر ہمیں چہری کا درخت نظر آیا جو سویٹ انہوں نے ہمیں دیا بہت اچھا اس میں بڑے کمفٹیبلی ہم رہے اور کہ کہتے ہیں ان کا باغ بھی ماشاء اللہ جہاں میں بھی بیٹھیں اتنا خوبصورت ہے اور آپ دریا پہ بھی جاؤ یہاں قریب فش فارمز ہیں ٹراؤٹ فش آپ کو بڑی تعداد میں ملتی ہے آپ کے پاس چوئے سے اپنے فارمی کھانی ہے یا اپنے دیسی ٹراؤٹ فش کھانی ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی کسرت یہاں پہ دی ہے منرلز کی پھلوں کی پرندوں کی اوپر جائیں جہاں جس وادی میں ہم گئے تھے بالی میں کل نالے میں اس کو نالا بولتا ہے نا لوکلی تو وہاں پہ مارکور بھی ہیں خیر یہ سب تو نہیں دیکھنے کو ملا لیکن مارکور بھی ہیں وہاں پہ سنو لیپرڈ بھی ہیں اور یہ صبح ہم اٹھتے ہیں تو مائیون جو ایک پرندہ ہے یہاں کا جو مجھے ہمیشہ سے بڑا اس کی آواز پسند ہے وہ اس کی آواز آپ کو ویلکم کرتی ہے اور پھر میں نے ایک پتھر وزٹ کیا بھی جو پرانے جو چروائے تھے وہ ایون اکراس تو ویلی وہ دائن میں یا وہ ادھر اس سائیڈ والے بھی وہ اس پتھر سے ٹائم کا انتازہ لگاتے تھے جب گھڑیاں ایجاد بھی نہیں ہوئی تھی اس پتھر کو بھی میں وہاں بھی ہائک کر کے گئی کل تو مطلب اتنا کچھ ہے یہاں کرنے کو اور اتنا کچھ ہے سیور کرنے کو چیرش کرنے کو مجھ سے جتنی مرضی باتیں کروالے میرے پاس تاریف ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے اور روائل گیسٹ ہاؤس ایسی جگہ ہے جو کہ مطلب جہاں پہ آپ کو بڑے پیار محبت سے بہت ایک دلی ویلکم کیا جاتا ہے اور آپ کی چھوٹی چھوٹی نیٹس کا خیال رکھا جاتا ہے اور خوبصورتی بھی ہے جگہ کی بھی اور لوگوں کی بھی تو مطلب کہنے کو میں مجھ سے جتنی مرضی باتیں کروالے میرے پاس بہت تعریف ہے کرنے کو اور دوسری طرف جو ہے میرے پاس میرے خیال سے مناسب الفاظ بھی نہیں ہے کہ میں پوری طرح بیان کر سکوں ٹھato بھی نہیں پ住م